آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جن کو دیکھنے کے بعد زبان سے بے ساختہ نکل پڑتا ہے چہرہ شہداب دل نایاب قد کامیاب شخصیت لا جواب ہر دل عزیز دھرم جی سر جیتے رو بیٹے جو ترجمانی میری کی ہے اپنے میرے چہرے کی میری جسم کی میں تو ویسی بہت خوش ہو گیا ہوں یہ آپ لوگ مجھے بہت پیار دیتے ہو سر آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ دل سے نکل جو بھی آپ کو نام لیتا ہے یا آپ کو سامنے بیٹھ یہاں تو دل سے ایسی ہی نکلتا ہے اندر سے جیتے رہو بیٹے لارڈ سافلاو سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے سر کہ یہ فٹنس یہ چہرے پر رونخ یہ اس کا راز کیا ہے دیکھیں یہ سوال ہمیشہ ہی آپ کرتے ہیں کئی لوگ کرتے ہیں تو میں اس کے لیے یہی کہوں گا کہ ایک تو مالک کی مہر ہے دوسرا احسان ہوں اپنے ماں باپ کا جو بھی ہوں تیسرا آپ لوگ جو اتنا پیار دیتے ہو مجھے مجھے تو وہ میرے دل کو چھوتا ہے اور میرے دل کا اکس میرے خیال سے میرے چہرے پہ آ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ایک خوبصورت انسان کی نشانی ہی ہوتی ہے خوبصورت دل والے انسان کی نشانی ہی ہوتی ہے جو آپ کے اوپر ہے جیسے آپ نے بولا کہ والدین کا جو بڑا ایک ریسپیک رہتی ہے آپ کے معوشے میں ہمیں ہر جگہ رہتی ہیں ماشاءاللہ تو آپ کو یاد ہے آپ جب نکلے تھے اپنے گھر سے تو آپ کے والدین نے آپ کو پورا سپورٹ کیا تھا یا آپ لڑ کے نکلے تھے نہیں نا تو میں لڑکے نکلا تھا نا سپورٹ ہی کیا تھا ماں تو ماں ہوتی ہے ماں تو چاہتی ہے بیٹے کی اتمنہ پولی ہو بابو جی بہت سخت تھے وہ تو اس انڈسٹری کو بالکل ہی ان کو ناغبارتی ہے کہ یہاں وہاں جائے گا ان کے ذہن میں انڈسٹری کی تصویر اچھی نہیں تھی ہر کسی اپنے دینوں کے لوگوں کی کوئی وہ اس وقت اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا اور لڑکوں کے لیے بھی بہرحال یہ تو کچھ مالک نے سن لی میری وہ فلم پہ ٹیلنٹ کانٹسٹ میں عرضی نمائک شہار آ گیا ہے میں نے بھر کے بھیج دیا فوٹو بوٹر کی چواہ کے بھیج دی ایک ہمارے مالیر کٹلا میں جان محمد تھے ان سے میں نے کہا یار میں ایسا لگوں کے بعد دلیب کمار لگوں میں ایسی فوٹو کھیں جو میری دلیب کھر میں کہ میں بہت ہی چاہتا ہوں خیر تصویریں بھیجیں اور مالک نے سن لی اور مجھے بلالیا گیا اور وہ بھی تھا بیمال روائے اور گروہ دجی کی طرف سے تو اس طرح مجھے بندنی فلم ملی ان سے اور فلم بننے میں تھوڑا وقت تو لگیا لیکن وہ ایک سال ایڑ سال بڑا بہت ہی جدو جہد کا تھا میرا اور ریسیو نو آل بوٹ می جو جدو جہد پیٹ تھے ایک سال ڈیر سال دل بے چین ہوتا تھا کہ واپس چل جائے اپنے آشوارام والے گھر میں واپس جانے کو تو آیا ہی نہیں تھا میں ہوئی ٹھانکے آیا تھا کہ میں ناٹ کو بھائی پکچے سائن ہو گئی تھی ایک دل بھی ترہ ام بھی ترے جو نیو کمر کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے وہ کیا کچھ ہے کبھی لکھوں گا بتاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ سٹرگل کیا چیز ہوتی ہے اس سٹرگل سے کیسے گزرتا ہے انسان اور میرے میں رکھ لیا وہ میرے لیے ایک بڑا امتحان تھا مالکی طرف سے کہ اس امتحان سے پاس ہوتا ہے تو تو بن جائے گا اور میں اس امتحان سے پاس ہو گیا لیکن دل میں پوچھتا تھان کہا تھا کہ ہیروی بننا ہے اور یہ بھی تھا کہ انڈسٹری ہے ہیروی بننا ہے تھا میں ہیروی بننا ہے تھا لیکن انڈسٹری ہے اس کا کوئی بھروسہ تو ہوتا نہیں ہے it is unparticular آج بھی کونسا بھروسہ ہے اس میں عطار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں ہر کسی کی زندگی میرے بھی آیا ہے یہ بہت unpredictable line ہے بچے اس کو کئی دفعہ کہتے ہیں cut throat ہے ہو بھی صحیح ہے اس میں اب ایمانداری سے نیکی سے محنت مشقت کرتے رہو تو مالک سنتا ضرور ہے اس کے لئے میں یہ کہوں گا اپنی لیے جو آپ کو اتنا کچھ میں نے بولا اس کو چند لائنوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ موقع دیا مقدر نے موقع دیا مقدر نے دل دماغ ایک ہوئے نیکی بھی ساتھ ہوئی محنت اور مشقت کے منزلیں تیہ ہوتی گئیں اور ہم سرخ رو ہوئے یہ ہماری زندگی کا ایک بالکل جو نچوڑ ہے جو اس کو وہ ہے ہر ایک جو بھی یہاں پہ سٹرگل کرتا ہے جو اوپر آتا ہے ماں باپ کی دعاوں سے لیکن کہیں نہ کہیں بہت سے لوگ اس کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس کو ڈپریس کرتے رہوں گے آپ کو بھی بہت سے لوگ ایسے ملے ہوں گے جنہوں نے آپ کو بولا ہوگا دیکھو بھٹے ڈپریس ہونے والے ڈپریس ہو جاتے ہیں جن کو ڈپریس نہیں ہونا وہ کبھی ڈپریس نہیں ہوتے ہیں وہ خاص مٹی کے بنے ہوتے ہیں میں کبھی ڈپریس نہیں ہوتا تھا ڈپریس کو میں نے کبھی اپنا ہاوی نہیں ہونے دیا اس سے پہلے کہ وقت آپ پہ سوار ہو جائے اس پہ وقت نام کی ستیز ترار گھوڑی کی پیٹھو پر میں کاتھی کس لیتا تھا یہ آپ کا انداز تھا ہاں یہ میں کرتا تھا آج بھی بہی ہے کہہ بہی اس کو یا تو ہم مار لیں گے نہیں تو ہمیں مار لے گا تو ہم اس کو کیسے ویسے کر کے شیر کو سیٹ کر لیتے ہیں انڈسری میں دو لوگوں کے سٹپ جہیں بہت ہی فیموس ہیں جے ویرو کے دانس کرنے کے بچن ساب کو اپنا ایک سٹپ اور آپ کا اپنا ایک سٹپ آج بھی پورا کامیاب ہے جتنی فیلمیں ہیں آپ کی آپ دیکھئے 95% نہیں تو 90% لوگوں کو ناشنا نہیں آتا کس کو ناشنا آتا آپ کو آتا ہے آپ کو آتا ہے کسی کو بہت کام لوگ جانتے ہیں تو ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ I will dance like this only I think he نچنا تو سب کو درمندر بھی ایسے کہتا ہم بھی ہی نچیں گی آج بھی جوڑی ہے آج بھی انڈسٹری پہ چھائے ہوئی ہے چھائے ہوئے تو بہت کچھ نہیں ہوتی یار میں چل رہا ہوں بس میں کبھی نہیں سوچتا کہ میں چھائے ہوا ہوں کبھی نہیں سوچتا کہ میں ڈوب گیا ہوں میں ایک متواتر اپنی سرطال سے چلتا جا رہا ہوں اور خود کو پرموٹ نہیں کرتا film کو ضرور پرموٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو زندگی میں کبھی پرموٹ نہیں کیا it doesn't go میری ضمیر مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں وہ میں نہیں کہہ پاؤں گا کبھی بھی زندگی میں چل رہا ہوں اور لوگوں کا پیار ہے مجھے پتا میرا میری کامیابی کا reflection میں لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ لیتا ہوں اپنی ناکامی کا reflection بھی لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ لیتا ہوں لیکن بہت کامیابی ملیں جن کے آنکھوں میں یہ ہو کہ دھر میں در ناکام ہے mostly they are very happy with me they are like my family مجھے ایکٹر بن سمجھ کے جو ملتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں میرے اپنے حسا گئے ہیں وہ کہیں بھی چالا جوں سب مجھے پیار سے ملتے ہیں اس میں میں سوچتا ہوں میں نمبر ون ہوں کیا مانتا ہے کہ اندرسٹر میں رہنے اور یہاں پر یہ بولنا میں نمبر ون ہوں یا میں چیکٹر ہوں لیکن اس میں اس بحث میں میں جاؤں گا نہیں کیونکہ یہ بحث ہی میرے لئے تھوڑی سی میری صحت پر اثر انداز ہوتی ہے یہ جہاں آپ نے سنا در سال آپ کو کہ آپ نے بولا تھا کہ اگر میں چاہتا تو 70s میں 60s میں 70s 70s نہیں اگر میرا اس طرف میرا رجو نہیں ہوا میں نے سوچے نہیں میں کیوں اس میں پڑھوں اپنا کام اس کے بعد کہاں جاؤں گا میں پھر شاید نیچے آنا پڑے تو بیٹر چلتے روز آرٹسٹوں کے بھیر ہے ایک ٹولی چلی جاری اس میں میں بھی ہوں تو اسی میں مزہ ہے اور 52 years چلتا آ رہا ہوں کوئی ایسا کچھ ہوا نہیں ہاں ups down تھوڑے بہت آتے ہیں وہ میری زندگی بھی آئے لیکن میرا یہ ہے کہ کبھی downfall ہوتا ہے تو میں روتا نہیں میں کندھے نہیں ڈھونڈتا کہ کوئی سہارا دے مجھے کسی کے سہارے کے پیچھے نہیں بھاگتا میں نہ تو نہیں تو بہت سے لوگ they know how to come out of it پر لیکن اور اسی طرح اگر تھوڑا سا مالک تھوڑا عروج تھوڑا ملتا ہے تو یہاں نہیں جاتا قدم ضرور ٹکا کے چلتا تھوڑا سینہ تان کے عزت سمبان رکھ کے لیکن یہ ہائی ایڈڈڈ نہیں ہوتا میں کبھی جب لو فیل ہوا کبھی اپنے کریہ میں لو آیا تو آپ نے کس طرح لیا اپنے کو اور کس طرح سمبھالا بس اس میں کوئی مشکل نہیں ہالات یہ ہیں مالک کو یہ منظور ہے fight back وہ میری strength ہو گیا میری ناکامی کو میں نے اپنی قوت منا لیا کہ اور I should strike back with more force اس کو اس طرح سے چلا میں سنی اور بابی کا کریئر ہے اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں میں بہت مطمئن ہوں ان دونوں سے دونوں اپنی جگہ لیکن ہم لوگ فلم انڈسٹری میں اور یہاں آ کر ہم لوگ اپنے گاؤں سے دور نہیں ہوئے ایک شاہی نیس ہے بابی میں بھی ہے سنی میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے جو رہے گی لیکن ہم لوگ خوش ہیں جو میں نے چاہا تھا اسے کہیں دے دیا مالک نے اور کیا چاہیے میں لالچی نہیں ہوں مجھے کوئی حرس نہیں ہے وہ میرے خیال سے اچھی بات ہے جو دیا بہت دیا اس سے زیادہ کیا دے گا مالک جتنا ہم لوگ آپ کو دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں آپ بہت ہی سکون والے چہرے کے ساتھ بہت ہی سکون سے رہتے ہیں کبھی غصہ وغیرہ آتا ہے غصہ بیٹے جب کبھی self respect پہ کچھ چوٹ کرتے ہیں تب غصہ نہیں تب تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا مجھے وہ موقع نہ میں آنے دیتا ہوں اور مالک کرے ایسا موقع کبھی آیا کبھی آیا کرتا تھا سیٹ پہ نہیں ایسے یہ موقع ایسے موقع دیکھ لیتے ہیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے there's no دھرم اندر self respect جو ہوتی ہے نا یہ یہ بولتی ہے خود ہی میں جو ہوں مجھے بتانے نہیں پڑے گا میں self respect کے لیے ہوں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اس سے یہ بات نہیں کرنی اتنی کرنی اس سے زیادہ نہیں مڑنا ہے ہماری لکشم نے ریکھا ہے وہ عبور نہیں کرنے دیتے ہم کسی کو دھرم جی کبھی آپ نے کسی کو سکھایا نہیں میری پانہ نہیں کچھ ہسٹری دیکھ لو پڑھ لو میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں مجھے پیار کرتے ہیں کئی دفعہ ہوا ایسا تو دھرم جی وقت بدل گیا فلموں کا دور بدل گیا ابھی جتنی بھی فلمیں آتی ہیں ایکٹرز نے کام کرنا شروع کیا ایکٹرز کے ساتھ نام جوڑنا شروع ہو گیا کیا اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کسی فلم میں کام کرنا شروع کیا ایکٹرز کے ساتھ نام آپ سے جوڑنا شروع جاتے تھے نام تو جڑتے رہے ہیں یہ میڈیا کافی کچھ ہوتا بھی صحیح بھی ہوتا ہے حقیقت ہوتی کچھ تو دھوان جو اٹھتا کچھ نا کچھ آگ دو آگ جب کچھ نا تو ہوتا ہے یہ تو ایک ہمون نیچر ہے why one why one should not be رومانٹک I think to be رومانٹک is man's his real manhood رومانٹک ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں سب کچھ ایکٹر کو ہونا بہت ضروری ہے ایکٹر کو ویٹی ہونا ضروری ہے رومانٹک ہونا ضروری ہے جویل ہونا ضروری ہے ایموشنل ہونا ضروری ہے اور یہ سب باتیں ایک اچھے انسان میں ہوتی ہیں میں کہوں گا یہ سب کو لب لاب یہ ہے کہ ہر کسی کو اچھا انسان پہلے بننا چاہیے یہ سب اندر سے پیدا ہو جاتا ہے اچھا انسان بننے میں آپ دیکھئے کہاں اپنی نظروں میں اٹھ کر دیکھ بندے دنیا تجھے آنکھوں پہ بٹھائے گی اپنی نظروں میں اٹھ کے دیکھو بیٹے کبھی بیٹھ کے سوچو آنکھوں میں اٹھنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے آپ کو لگے گا نہیں میں نے یہاں گرا گیا تو اپنی نظروں اٹھ کر دیکھ بندے دنیا تجھے آنکھوں میں بٹھائے گی سینے سے لگا سنے گی دھڑکنے دل تیری پیروں میں تیرے دامن بچھائے گی ایسا بن کے دیکھو میں کوشش کرتا ہوں ویسے ہی بنوں